اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کل جو ہم توپک ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا رول آف سائٹو پلازم انڈیویلپمنٹ اینڈ رول آف نیوکلیس انڈیویلپمنٹ آج جو ہم نے سٹڈی کرنا ہے وہ ہے کونسپٹ آف ڈیفرنسیشن ایڈ پیج نمبر وان سکسٹین آف یور ٹیکسٹ بک اب اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو فرٹلائزڈ ایک ہوتے ہیں اس میں سائٹو پلازمی کامپوننٹس موجود ہوتے ہیں ان سائٹو پلازمی کامپوننٹس کو مورفو جینیٹک ڈیٹرمنٹس بھی کہتے ہیں یہ ان ایکوالی ڈسٹریبیوٹڈ ہوتے ہیں ایک کے اندر اور فیوچر میں سیل ٹائپ کی فانکشننگ کو کنٹرول کرتے ہیں مطلب سیل کو ڈیفرنسییٹ ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں اس پروسس کو ڈیفرنسییشن کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ایک کے اندر کلویج ہوتی ہے اس سے مختلف سیلز بنتے ہیں تو ان سیلز کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نیکسٹ انہوں نے کون سا سٹرکچر بنانا ہے اور فیوچر میں انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے تو جب کلویج کے دوران سائٹو پلازم سیگریگیٹ ہوتا ہے تو with the segregation of سائٹو پلازم مورفو جینیٹک ڈیٹرمنٹس جن کو ڈیٹرمنٹیو مولیکیوز بھی کہتے ہیں وہ بھی سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں مختلف سیلز میں مختلف طرح کے مورفو جینیٹک ڈیٹرمنٹس موجود ہوتے ہیں and according to the nature of مورفو جینیٹک ڈیٹرمنٹس سیل ڈیفرنسییٹ ہو جاتا ہے سپیسفک سٹرکچر میں اور سپیسفک رول پلے کرتا ہے تو اس سارے عمل کو ڈیفرنسییشن کہتے ہیں ڈیفرنسییشن کے کونسپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم سپیمن کے کچھ ایکسپریمنٹس دیکھیں گے جو کہ اس نے ایمفیبین ایمبریو پہ کیے تھے اب اس کا فرسٹ ایکسپریمنٹ جو تھا اس میں اس نے کیا کیا کہ اس نے فراغ ایمبریو کے پیس آف ایکٹوڈرم جو ہے وہ الہیدہ کر دیا اور اس کو سپر ڈش میں گروہ کروایا اب جس ایمبریو میں سے پیس آف ایکٹوڈرم ریموو کیا گیا تھا اس میں نارمل نوہ سسٹم نہیں بن سکا تھا بلکہ اس کا نوہ سسٹم ڈفاکٹب تھا اس طرح سے جو پیس الہیدہ کیا گیا تھا اس سے بھی کوئی سٹرکچر نہیں بن سکا تھا حالانکہ وہ ہالدی پیس تھا اور ایکٹیب تھا تو اب اس نے جو دوسرا ایکسپریمنٹ کیا کہ اس میں اس نے جو میزوڈرم ہے اس کو الہیدہ کیا جو کہ ایکٹوڈرم کے نیچے موجود ہوتی ہے اور میزوڈرم کو الہیدہ کرنے کے بعد اس نے فلاپ آف ایکٹوڈرم کو اپنی اریجنل پیس پہ دوبارہ سے فولڈ کر دیا اب یہاں پہ تو نیوہ سسٹم ڈیویلپ ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایکٹوڈرم ضروری ہوتی ہے نیوہ سسٹم بنانے کے لئے میزوڈرم کا تو کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن انفورشنیٹلی کیا ہوا کہ اس میں بھی فراغ نے نیوہ سسٹم ڈیویلپ نہیں کیا تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ میزوڈرم کا کوئی نہ کوئی افیکٹ ہے ایکٹوڈرم کی اوپر کہ وہ ایکٹوڈرمل سیلز کو سٹیمیولیٹ کرتی ہے کہ وہ نیوہ سسٹم بنائیں تو اس وجہ سے جب تک میزوڈرم نہیں ہوگی ایکٹوڈرمل سیلز نیوہ سسٹم نہیں بنا سکیں گے تو یہ ہے ڈیفرنسییشن اب نیکسٹ ہم بات کریں گے ایمبریونک انڈاکشن کی آپ اس کی ڈافینیشن کو کریکٹ کر لیجئے گا یا جو میں لکھواؤں گی آپ کو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا the capacity of some cells of embryo to influence the development of other cells is known as embryonic induction ٹھیک ہے آپ یہ ڈیفرنیشن اپنے پاس نوٹ کر لیں the capacity of some cells of embryo to influence the development of other cells is known as embryonic induction یا پھر آپ جو آپ کی بک میں ڈیفرنیشن دی ہوئی ہے آپ اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں the capacity of some cells to evoke a specific developmental response in others is known as embryonic induction جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے آپ وہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس کو بھی اور آپ یہ والی ڈافینیشن جو آپ کی بک میں دی گئی ہے اس میں آپ wide spread phenomena in development یہ آپ کاٹ دیجئے گا is known as embryonic induction کر دیجئے گا تو یہ بھی آپ کی correct definition consider ہوگی اب اس definition میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ cells کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ باقی cells میں developmental response کو evoke کر سکتے ہیں بیدار کر سکتے ہیں تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں embryonic induction اب اس پہ experiment کیا تھا ہنس پیمن اور ہائلڈی منگولڈ 1924 میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سلمینڈر کو گیسٹیولا سٹیج پہ لیا اور اس کے دو embryos لیے ایک میں سے انہوں نے دورسل بلاسٹو پور لپ کا پیس remove کر لیا اور اس کو transplant کر دیا ventral یا پھر lateral position پہ دوسرے سلمینڈر کے embryos میں جو کہ گیسٹیولا سٹیج پہ تھا اب دورسل بلاسٹو پور لپ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم چک کی development دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے primitive streak کی بات کی تھی کہ جس میں سے اپی بلاسٹ کے سلز اندر کی طرف move کرتے ہیں تو وہاں پہ streak بنتی ہے جو کہ بعد میں گروو میں convert ہو جاتی ہے تو ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ amphibian جو embryo ہوتے ہیں اس میں gasulation یا جو سلز کی movement ہے وہ دورسل بلاسٹو پور لپ سے ہوتی ہے primitive streak جیسا ہی ریجن ہوتا ہے لیکن جو amphibian embryo ہے اس میں اس کو primitive streak نہیں کہتے بلکہ بلاسٹو پور لپ کہتے ہیں تو جو دورسل بلاسٹو پور لپ ہے amphibian embryo میں یہ وہ area ہے جہاں سے notocord اور somites بغیرہ بنتے ہیں تو جب ہائلڈی منگول اور سپیمن نے دورسل بلاسٹو پور ایک embryo سے لے کے اس کو بنترل اور لیٹرل پوزیشن آف این ایڈر سلمینڈر گیسٹریولا پہ ٹرانس پلانٹ کیا تو وہاں سے انویجینشن سٹارٹ ہوئی مطلب سیلز نے اندر کی طرف موف کرنا شروع کر دیا اور وہاں پہ نورٹو کورڈ اور سومائٹس بننا شروع ہو گئے اس کے علاوہ اس نے انڈیوس کیا سیکنڈ embryo کو کہ وہ نیورل ٹیوب بنائے اور کمپلیٹ ناوہ سسٹم بنائے کیونکہ ڈورسل بلاسٹو پورڈ لپ میں یہ کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ سٹیمیولیٹ کر سکتے ہیں انڈیوس کر سکتے ہیں اپنے نیورنگ سلز کو کہ وہ نیورل ٹیوب اور کمپلیٹ ناوہ سسٹم بنائیں کیونکہ ایکٹوڈرم میں یہ ایبیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ خود سے ناوہ سسٹم بنا سکے آپ نے کانسیپٹ آف ڈیفرینسیشن میں یہ بات کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایبیلٹی جو ہے یہ میزوڈرم میں یا بلاسٹو پورڈ لپ میں ہوتی ہے کہ یہ ایک سپیسفک ڈیویلپمنٹل ریسپونس ایووک کرتی ہے ایکٹوڈرمل سلز میں اور اس طرح سے ایکٹوڈرمل سلز ناوہ سسٹم بناتے ہیں جو ایمبریو ڈیویلپ ہو رہا تھا جس میں ڈورسل بلاسٹو پورڈ کا ریجن پلیس کیا گیا تھا وہاں پہ اس میں گرافٹڈ ٹیشو بھی تھے اور انڈیوز لازٹ ٹیشو گرافٹڈ ٹیشو مطلب جو بلاسٹو پورڈ لپ کے لپ سے بنے تھے مطلب نوٹو کارڈ اور سومائٹس وغیرہ اور انڈیوز لازٹ ٹیشو اور انڈیوز لازٹ ٹیشو کا مطلب ہے کہ وہاں سے جو ٹیشو جو ہے وہ ریموف کیا گیا تھا اور وہاں پہ دورسل بلاسٹو پورڈ لپ پلیس کیا گیا تھا تو وہاں سے جو ٹیشو ریموف کر دیا گیا تھا وہ بھی دورسل بلاسٹو پورڈ لپ نے وہاں پہ سنتیسائز کروا لیا تھا اس ایریا کو انڈیوز کر کے بعد میں پھر یہ دیکھا گیا تھا کہ صرف بلاسٹو پورڈ لپ یا جو دورسل لپ آف بلاسٹو پورڈ ہے صرف اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپلیٹ ایمبریو کو انڈیوز کر سکتا ہے یہ ایریا پرسمٹیو ایریا آف نوٹوکورڈ سومائٹس اینڈ پری کارڈل پلیٹ کہلاتا ہے مطلب اس سے فیوچر میں نوٹوکورڈ بنے گی سومائٹس بنیں گے اور پری کارڈل پلیٹ یہ تھکن پورشن ہوتا ہے انڈوڈرم کا انڈوڈرم جس کا ایکٹرڈرم کے ساتھ کونٹیکٹ ہوتا ہے سپی مین نے اس لپ کو کیا کہا تھا کیونکہ صرف اس ٹیشو میں یہ ہوتی ہے کہ یہ ہوت کے اندر اس کو پلیس کیا جائے اس میں یہ سکین ڈری ایمبریو کی ڈیویلپ منٹ کروا سکتا ہے سکین ڈری ایمبریو مین وہ ٹیشو جو اس دورسل بلاسٹر پور لپ کے ریجن کو پلیس کرنے کی وجہ سے بنیں گے ان کو سکین ٹیشو کہیں گے اور جو ٹیشو اس ایمبریو کے اپنے بنے ہوں گے اس کو ہم پرامری ٹیشو کہیں گے تو صرف اس پارٹ میں یہ ہوتی ہے کہ یہ انڈیوز کر سکتا ہے سیکن ایمبریو کو اس کو ہم پرامری آرگنائزر کہتے ہیں اور اس کو پرامری انڈکشن کہتے ہیں اس پروسس کو ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ فگر دیکھیں فگر نائیٹین پوائنٹ الائون اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ میزو ڈام کا پیس جو ہے وہ الائدہ کیا گیا تھا جو کہ دورسل لپ کے اپوزٹ سائٹ پہ موجود ہوتا ہے اور یہاں پہ دورسل لپ سے جو میزو ڈام ہوسٹ سے لے کہ وہاں پہ ٹرانس پلانٹ کی گئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پرامری نوٹو کورڈ اور نیورل ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور سکینڈری نوٹو کورڈ اور نیورل ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے پرامری نوٹو کورڈ جو کہ اس ایمبریو کا اپنا سٹرکچر ہوگا اس کو کہہ رہے ہیں اور سکینڈری نوٹو کورڈ اور نیورل ڈیویلپمنٹ جو کہ جہاں پہ ہم نے دورسل بلاسٹو پول سے بنے گا انڈیوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے دورسل بلاسٹو پول لپ پلیس کیا تھا وہ جو دورسل بلاسٹو پول لپ ہے اس ایریا کو انڈیوز کر کے وہاں پہ جو نروس سسٹم بنائے گا اس کو سکینڈری نروس سسٹم کہیں گے اور جو اس کا اپنا ہوگا مطلب اس کا اپنا دورسل جو سیکنڈ ایمبری ہو تھا اس کا جو اپنا ایریا ہے جہاں پہ بلاسٹو پول پہلے سے موجود تھا وہاں پہ جو انڈیوز ہونے کی وجہ سے نروس سسٹم بنے گا وہ پرامری نروس سسٹم کہلائے گا اب ہم نیکس ٹوپک کی بات کر لیتے ہیں وہ ہے ایجنگ ایجنگ ایک ناگزیر عمل ہے جس کو ہم انہیبیٹ یا سٹوپ نہیں کر سکتے ایجنگ ہم بڑھاپے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں نیگٹیو فیزیولوجیکل چینجز آتی ہیں ہماری باڈی کے اندر اور اس کے کچھ سیمٹمز ہیں یا سائنز ہیں جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں بالوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے فیس اور آرمز پہ پیگمنٹ ایریاز بن جاتے ہیں مطلب چھائیاں سی بن جاتی ہیں اس کے علاوہ رائنس اور رنگ سکن جو سکن ہوتی ہے درائی ہو جاتی ہے اس پہ جھوریاں بن جاتی ہیں لاؤس آف ایجیلیٹی ایجیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے چستی وہ ختم ہو جاتی ہے انکریز ویڈ فیٹ کی وجہ سے کچھ لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے پور ویژن اور فورگیٹ فولنس جو بوڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی میموری بہت اچھی نہیں ہوتی جنرل ویکنس ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور عام طور پر ان کے اندر نکاہت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب نیکس آپ کو بتا رہے ہیں دی جنرلیشن آف آرگن اور ٹیشو میں آلس ٹیک پلیس آرگن اور ٹیشو کی دی جنرلیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ جوائنٹ میں اور آرثرائٹس آرثرائٹس جو ہے جوائنٹ جس میں انفلیم ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے کارٹی لیج نرم ہڈی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے دی جنرلیشن انڈ ڈس پیرنس آف تا الاسٹک ٹیشو دن دی ٹیونی کا میڈیو آف بلڈ ویسل جو میڈل لیئر ہے بلڈ ویسل کی اس میں الاسٹک ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو بلڈ ویسل ہرڈ ہو جاتے ہیں جس کو آرٹی سکلی آرسل کہتے ہیں ٹھیک ہے ہرڈننگ آف بلڈ ویسل آرٹی 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 ہوتی ہیں اس میں بلڈ کلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے ایجنگ کا ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتہ لگا جا سکا لیکن کچھ پوائنٹ ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جس سے ہم یہ انرازہ لگا سکتے ہیں کہ ایجنگ کا پروسز سٹارٹ ہو گیا ہے سیلز جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں ان میں فنیٹ نمبر ہوتا ہے مائٹ آٹ اکٹ دیویجن کا فنیٹ مین محدود اور جب سیلز اپنے فنیٹ نمبر پر پہنچ چکے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تشو یا آرگن مکمل طور پر گرو کر چکا ہے مثال یا طور پر جو نورو سسٹم کا کیس ہے اس میں منٹل اکٹویٹی نمبر آف ڈیویجن ہے جب نورو سسٹم بنا تھا تو ہمارے پاس ملین ایک ملین سل تھے لیکن ایک ملین جب کم ہونا شروع ہوں گے تو پھر یہ دوبارہ سے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا اگر ایک ملین سے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں سمجھ لیں آدھے رہ گئے ہیں تو اس کے بعد ان میں یہ آبیلٹی نہیں ہوگی کہ یہ دوبارہ سے ڈیوائیڈ کر کے اپنے آپ کو ایک ملین پہ جا کے سسٹین کر سکیں تو جب جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے نورو سل جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میمری بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی میمری کم ہوتی ہے ان کو بہت سی چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نورو سل ہوتے ہیں وہ اپنی مزید وہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ایک دفعہ وہ ختم ہونا شروع ہوگے تو وہ دوبارہ سے ڈیوائیڈ نہیں کر سکیں گے اس طرح سے جو انٹرا سیلولر سبسٹینسز ہیں ان میں کچھ چینجز آجاتی ہیں انٹرا سیلولر مین جو سیل کے اندر موجود ہیں جیسا کہ کولیجن کولیجن پروٹین ہے جس کے جس یہ پروٹین ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کروس لینکجز بہت زیادہ ہو جائیں گے مطلب اس کے امائنو ایسیڈز جو ہیں وہ آپس میں کروس لینکٹ ہو جائیں گے اس طرح سے کہ اس کی الاسٹسٹی ختم ہو جائے گی عام طور پر یہ الاسٹک الاسٹسٹی پروائیڈ کرتی ہے جس ٹیشو میں یہ موجود ہو تو وقت کے ساتھ الاسٹسٹی ٹیشو میں ختم ہو ہو جائے گی جو ٹین ڈانز ہیں یا لگمینٹ ہیں بونز ہے کارٹی لیج ہے اس میں یہ کالیجن موجود ہوتی ہے بلڈ ویسلز میں موجود ہے تو جب اس میں کلوس لینکج زیادہ ہو جائے گا اس کے مولیکیوز پروٹین مولیکیوز کے اندر تو اس کی الاسٹسٹی ٹائم ڈکریز ہو جائے گی تو جو ٹیشوز ہیں ڈینس کنیکٹی ٹیشو ڈینس کنیکٹی ٹیشو ٹین ڈانز اور لگمینٹ کو کہتے ہیں اور کارٹی لیج نرم ہڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور اس میں ریزیلینس کا مطلب ہوتا ہے لچک ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے ریزیلینس لچک کو کہتے ہیں لاسٹی سیٹی کو کہتے ہیں تھرڈ پوائنٹ ہے کہ سپونٹینیوس لی میوٹیشن رائز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیشوز جو ہیں وہ ڈی جن ریٹ ہو جاتے ہیں اور سیلز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم ایجنگ کے پروسس کو سلو کر سکتے ہیں بیٹر نیوٹیشن کی مدد سے اور ایمپروڈ لیونگ کرنیشن کی مدد سے مثال کے طور پہ ہم کھانا باقائدگی سے کھائیں ریگولر ایکسرسائز کریں بہتر سلیپ لیں ایفستیننس فروم سموکنگ سموکنگ وغیرہ سے ہم پرہیز کریں اور اپنا برقرار رکھیں اس سے ہم گیارہ سال مزید اپنی زندگی کا دورانیاں بڑھا سکتے ہیں اچھا یہ جو آپ کے پاس باقس دیا ہوا ہے اس میں آپ کو دیفینیشن بتائی گئی ہے ایجنگ اس کی جیرنٹولوجی کی تو جو سٹڈی آف ایجنگ ہوتی ہے اس کو ہم جیرنٹولوجی کہتے ہیں بس آپ نے اس میں یہی جیرنٹولوجی کی دیفینیشن کرنی ہے جو ایجنگ کی سٹڈی ہے وہ جیرنٹولوجی کہلاتی ہے ٹھیک ہو گیا